اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی میری ویڈیو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آٹو واشنگ مشین پہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نئی دیوائس یا کوئی مشین لے کے آتے ہیں تو اس کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم بکلٹ کو فالو کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشکلی پیش آتی ہے تو میری آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نئی آٹو واشنگ مشین لی ہے اور ان کو اس کے سسٹم کو سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہے تو چلیے پھر ہم مشین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپریٹ ہوتی ہے تو ویورز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاس یہ خوبصورت سے فرنڈ کے ساتھ ہائر کی آٹو واشنگ مشین ہے ٹین یئرز کی یہ ورنٹی کلیم کرتے ہیں موٹر کی اور یہ ٹوٹلی آٹو ہے فرنٹ پہ یہ کمپیوٹرائز پینل ہے اور یہی اس کا سارا اپریٹنگ سسٹم ہے اسی سے ہم اس کو اپریٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا پاور بٹن ہے یعنی اس سے یہ آن اینڈ آف ہوتی ہے اور اس سے جب ہم نے واش کرنا ہوتا ہے تو اس سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ اس کا ٹب ہے سٹیل اینڈ سٹیل کا اور اس کے یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں جن کو ہمیں ایک یا دو واش کے بعد صاف کرنا ہوتا ہے اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ان کے صفائی کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ اس کا ڈیٹرجنٹ باکس ہے اس کے اندر ہم نے ڈیٹرجنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھری انہوں نے اس کے پورشن بنائے ہیں یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کے لیے ہے یہ سمپلی آپ سرف یوز کر رہے ہو اس کے لیے ہے اور یہ سوفنر کے لیے ہے تو یہ تین انہوں نے الگ الگ پورشن دے دی ہیں جس میں آپ اپنے سرف کو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ کوشنز بھی بتاتے ہیں یعنی آپ نے فرنٹ پینل پہ کسی بھی گیلے کپڑے کو نہیں رکھنا اور نہ ہی اپنے ڈریکٹ اس کے اوپر پانی کا سپریہ کرنا ہے کیونکہ وہ ٹوٹلی کمپیوٹرائز ہوتا ہے تو وہ اس سے خراب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والے باکس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مشین جب سپین کر رہی ہوتی ہے کپڑے تو یہ خود ہی ارجسٹ کر لیتی ہے بیلنس کو اوپن کریں اور اس کے جو بیلنس ہے کپڑوں کا اس کو ارجسٹ کر دیں ادر وائز یہ بہت زیادہ آواز دے گی اور خراب بھی ہو سکتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ نے اس کو سیٹ کروانا ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ سیٹ کروائیں جہاں پہ نہ تو اس پہ ڈریکٹ سن لائٹ پڑے اور نہ ہی ڈریکٹ پانی پڑے ادر وائز یہ جلدی خراب ہو جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں اس کے فرنٹ پینل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا فنکشنز دی ہیں تو فرنڈز یہ اس کا پاور بٹن ہے اس کو اگر آپ پش کریں گے تو اس سے یہ آن اینڈ آف ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے پش کیا اور ہماری مشین آن ہو گئی پاور بٹن کو آن کرنے پہ آپ کی یہ مشین آن ہو جائے گی اور آپ کے پاس دو آپشن آئیں گی نارملی آن اور فلیش کی اگر آپ کے کپڑے زیادہ گندے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کو نارمل پہ ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم پروگرام کے بٹن کو پش کرتے ہیں دوبارہ اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری مشین چلی گئی ہیوی پہ اگر کپڑے زیادہ گندے ہوں تو پھر آپ ہیوی کی آپشن کو چوز کریں گے اور اس میں دیفنیٹلی ٹائم بھی زیادہ لے گی مشین اور نظر آ رہا ہے ٹائم ڈسپلی میں کہ 54 منٹس میں یہ آپ کے کپڑے واش کرے گی سپن میں جسٹ آپ کپڑوں کو اگر سپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سپن کو آپشن آپ پش کریں گے پروگرام کے بٹن کے ساتھ اور اس میں یہ ٹین منٹس میں سپن کرے گی اسی طرح سے پروگرام کے بٹن کو دباتے ہوئے اگر آپ کوئک واش کرنا چاہتے ہیں آپ کے کپڑے گندے نہیں ہیں اور جلدی سے آپ واش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئک آپشن کو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ سے پروگرام کو پش کرتے ہیں تو یہ فلیش پہ چلی جائے گی اس میں ڈیپ کلین کی آپشن آتی ہے اگین یہ بہت زیادہ گندے کپڑوں کے لئے آپشن ہے اور اس میں ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے سیمٹی نائن منٹس بول میں سردیوں میں آپ جرسیوں وغیرہ کو دھونے کے لئے آپ اس آپشن کو چوز کریں گے اور اس سے آپ کی جرسیاں خراب نہیں ہوں گی پھر ہم آ جاتے ہیں ڈیلیکیٹ پہ یعنی ریشمی کپڑے یا سوفٹ کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو آپ اس آپشن کے ذریعے واش کر سکتے ہیں ٹائم بھی چینج ہوتا رہے گا اور ایر ڈرائے میں صرف اگر آپ نے کپڑوں کو ڈرائے کرنا ہے آپ جلدی سے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس آپشن کو چوز کریں گے تو یہ پروگرام کے سارے بٹنز جو تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں اس میں یہ بٹن تو نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ٹب کلین کا آپشن آ رہا ہے اگر آپ پروگرام اور سیٹ ان دونوں بٹنز کو اکٹھا پش کریں گے تو یہ ٹب کلیننگ آپشن پہ چلا جائے گا ٹب کلیننگ کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو آکے بتاؤں گی ابھی سٹارٹ میں اگر آپ نے مشین لیا ہے تو اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ آپشن جو میں نظر آ رہا ہے وہ ہے چائل لوگ یہ پروسس اور سیٹ کو اکٹھا پش کرنے سے آن ہو جائے گا یہ بچوں سے سیفٹی کے لیے ہے یعنی سم ٹائم مشین جب آن ہوتی ہے تو بچے آ کر چھڑ چھاڑی کرتے ہیں بٹنوں کو پش کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے بٹن پش کرنے سے بھی مشین کے سسٹم میں کوئی چیز نہیں آئے گی اور وہ اسی طرح ورک کرتی رہے گی ابھی کیونکہ مجھے نارمل ہی کپڑے دھونے ہیں میرے کپڑے زیادہ گندے نہیں ہیں تو میں اس کو نارمل پہ ہی پروگرام کو رہنے دوں گی اور پروگرام یعنی نارمل سیٹ کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں پروسس پہ پروسس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وارٹر لیول واش ٹائم رنز ٹائم سپن ٹائم اور ڈیلے کی آپشن ہے اب اس پروسس کو ہم پش کریں گے تو وارٹر لیول آ جائے گا جو کہ اس ٹائم سکس پہ سیٹ ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ سیٹ کے بٹن کو پش کرتے ہوئے تو یہ ٹین تک اس میں آپشن ہے میں اس کو سکس پہ ہی رہنے دوں گی یہ اس میں آئیڈیل ہے اب میں واش ٹائم پہ آتی ہوں واش ٹائم اس میں آٹو جو ہے وہ ٹویلو ہے میں اس کو ففٹین پہ سیٹ کر دوں گی میں موسٹی کپڑے ففٹین ٹو سکس ٹین منٹ پہ سیٹ کر گئی دھوتی ہوں تو میکسیم اس میں ٹونٹی کے آپشن ہے ہم اس کو دوبارہ سے ففٹین پہ لے آتے ہیں کون سے بٹن کو ہم پش کر رہے ہیں سیٹ کے بٹن کو نیکسٹ اس میں جو بٹن ہے وہ ہے رنز کا یہ آٹو ٹوپے سیٹ ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم ون ٹو ٹری تک میکسیم اس کو لے کے جا سکتے ہیں میں اس کو ٹوپے ہی سیٹ کروں گی تو یہ ہو گیا ٹوپے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپن کی آپشن یہ سپن ٹائم ہے یعنی کتنے ٹائم کے لیے آپ کپڑوں کو سپن کرنا چاہتے ہیں اس میں آٹو سٹک سیٹ ہے لیکن ابھی میں اس کو ٹوپے لے کے آوں گی کیونکہ گرمیوں کا کپڑے ہیں تو مجھے اس کے لیے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ونٹرز میں میں اس کو فور فائیو کی آپشن چوز کر سکتی ہوں آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈیلے ڈیلے کے بٹن کو ابھی آپ نے چھیڑنا نہیں ہے یہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مشین میں واشنگ کے لیے کپڑے ڈال دیا ہیں اور ابھی آپ دھونا نہیں چاہتے تو پھر آپ ڈیلے پہ جاتے ہیں تو ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چلیں پروسس بھی ہم نے سیٹ کر لیا تو اب ہم سٹارٹ کے بٹن کو پش کریں گے کپڑوں کو واش کرنے کے لیے اور مشین پانی لینا سٹارٹ کر دے گی تو یہ دیکھئے مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے لیکن کیونکہ ابھی میں نے اس کے اندر کپڑوں کو نہیں ڈالا تو میں دوبارہ سے سٹارٹ کو یہ پش کروں گی اور یہ سٹاپ ہو جائے گی پانی لینا اس کے بعد میں اس کے لڈ کو اپن کروں گی اور اس کے اندر میں کپڑے ڈال دوں گی تو آلموسٹ یہ میرے پاس سکس جوڑے تھے جت کو میں نے مشین کے اندر ڈال دیا ہے چلیں جی کپڑے چلے گئے مشین میں اب باری ہے سرف ایڈ کرنے کی سرف میں اس میں ڈریکٹی ڈال رہی ہوں یہ مجھے سب سے ایزی اور اچھا آپشن لگتا ہے ہاں اگر آپ چاہیں تو یہ جو باکسز بنے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر جب میں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ یوز کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں باکس کا یوز کرتی ہوں اور ڈرائے ڈیٹرجنٹ میں میں ڈریکٹی ڈال دیتی ہوں تو سرف آپ جیسے آپ نورمل واشنگ کے لیے ڈالتے ہیں اسی طرقے سے آپ ڈال دیں گے جتنی کونٹرٹی میں آپ ڈالنا چاہیں تو بس جی اب ہم لٹ کو کرتے ہیں کلوز اور سٹارٹ کے بٹن کو پش کر دیں گے مشین اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور فورٹی ورن منٹس میں یہ ہمیں کپڑے واش کر کے دے دے گی تو بس جی اب تو راوی چینی چینل لکھتا ہے آرام سے بیٹھیں اپنے ٹائم کو انجوائے کریں یا اپنا کوئی اور کام سمیٹیں لیکن میری ویڈیو ابھی کنٹینیو رہ گی کیونکہ مجھے مشین کے بارے میں آپ کو اور بھی بتانا ہے اس لیے اس کو سکپ مت کیجئے گا ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پش کر دیں پائپ آویلیبل ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ٹیپ کے ساتھ فکس کروا دینا ہوتا ہے یہ آپ ہائر والوں کے جو ان کے اپنے مکینکس ہوتے ہیں ان سے کروا لیں تو زیادہ بیسٹ رہتا ہے یہ ایک اور پائپ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ اس کا یوز میں کیا کرتی ہوں اور یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ڈرین پائپ ہے اس کو میں نے ڈریکٹی ڈرین ہول میں ڈلوا دیا ہے تاکہ پانی آرام سے اس میں جاتا رہا ہے تو یہ دیکھیں جی فورٹی منٹس ہو گئے ہیں اور مشین نے پانی لینا بند کر دیا ہے اور اب یہ کپڑوں کو واش کرنا سٹارٹ کر چکی ہے اگر آپ کبھی دوبارہ سے سرف کی کونٹیٹی بغیرہ چیک کرنا چاہتے ہوں تو آپ یہ کریں گے کہ سٹارٹ کو اگین پش کریں گے مشین اپنا کام سٹاپ کر دے گی اس کے بعد آپ لیڈ اوپن کریں گے اور سرف کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب سرف کی کونٹیٹی اس میں پوری ہے اس لیے میں دوبارہ سے لیڈ کو بند کرتی ہوں اور گین سٹارٹ کو پش کرتی ہوں اور مشین دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی کبھی بھی آپ نے چلتی ہوئی مشین کا لیڈ اوپن نہیں کرنا ویورز میں آپ کو اس کا سارا پروسس بتا رہی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ واش ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ اس نے رنزنگ کے لیے کپڑوں کو سٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی اب اس کے واش ٹائم کی لائٹ بھی آف ہو چکی ہے اور اب یہ رنزنگ پہ چلی گئی ہے تو اب پہلے یہ سپن کرے گی اس کے بعد یہ رنز کرنا سٹارٹ کرے گی اور پانی لے گی تو ٹو منٹس ہم نے سپن کے دیئے تھے یہ پہلے سپن کر دے گی سرفالہ سارا پانی نکال دے گی اس کے بعد یہ رنزنگ سٹارٹ کرے گی اب اس نے پانی لینا شروع کر دیا ہے اب یہ کپڑوں کو کنگھا لے گی پانی کا لیول جو ہم نے سٹ کیا تھا وہ ہی رہ گا تو یہ دیکھیں جی پانی لینے کے بعد اس نے کپڑوں کو رنز کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ سارا سرف دو دفعہ رنز کرنے کے بعد نکال دے گی یقین مانیں کہ بہت اچھا اس میں سے سرف نکلتا ہے ایون جو ہم خود واش کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اب سرف بہت ہی کم رہ گیا ہے تو یہ رنز کرنے کے بعد اب اس نے کپڑوں کو سپن کرنا شروع کر دیا ہے ون منٹ رہ گیا ہے ہمارے واش میں اور اب ہمارے کپڑے کمپلیٹلی واش ہو چکے ہیں بس ابھی یہ سٹاپ ہو جائے گی اور ہم کپڑوں کو نکال لیں گے ہماری مشین اب بیل دے چکی ہے اور ہمارے کپڑے واش ہو چکے ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں وائٹ کپڑے نکال کر کہ یہ اس نے کیسے واش کی ہیں تو یہ وائٹ شرٹ کے میں آپ کو کالر اور کفز وغیرہ دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی اچھے سے اس نے واش کر دیئے ہیں تو فرینڈز بغیر کسی جنجٹ کے ہمارے کپڑے ہو گئے صاف آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہمیں کون سا سرف یوز کرنا چاہیے ہمیں گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے یا تھنڈے کا تو اس کے لیے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ